سلام علیکم ناظرین میں ویوز اور نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے چائلڈ ایوز یعنی ہم بات کریں گے چھوٹے چھوٹے اور ماسوں بچوں کے خلاف ان کے اپنے گھروں میں ان کے اپنے محلوں اور ان کی اپنے سوسائیٹیز میں ان کے سکولوں میں ان کے خلاف کیے جانے والے ظلم اور زیادتی کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں آئیے میں آپ کا تعرف آج کے مہمانوں سے کراؤں ہمارے ساتھ ہیں مشہور اسلامی سپیکر زید خالد پٹیل صاحب زید بھائی آپ کا استقبال ہے السلام علیکم احمد اللہ ہمارے ساتھ ناظرین بومبی کے اندھیری علاقے کے ایک مشہور اسکول فیری لینڈ کے ٹرسٹی اور ایڈوکیسنیسٹ محمد زفر صاحب ہیں زفر صاحب سیکڑوں بچوں کو اپنے اسکول میں روزانہ تعلیم دلانے کا اور تعلیم دینے کا انتظام کرتے ہیں زفر صاحب آپ کا استقبال ہے اسلام علیکم برحمت اللہ دوستوں ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں جنہیں آپ پہچانتے ہیں دھرنجے کمار جی مشہور صاحبی ہیں پچھلے 18-20 سال کا کریئر ہے جنرلز میں آپ نے ہندوستان کے مختلف اخباروں میں سماج اور سماج میں موجود برائیوں اور اچھائیوں پر کھل کے اپنے قلم کا استعمال کیا ہے لکھا ہے اور کئی ٹی وی چینلوں سے جڑے رہے ہیں مشہور رائٹر ہیں سماج کو اور خاص کر بچوں کے سماج کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے دھرنجے کمار جی آپ کا سواگت ہے نمزکار آئی اب بات شروع کرتے ہیں مجھے یاد ہے میرے دوست ایک بڑے مشہور شاعر تھے نیدہ فازلی صاحب انہوں نے ایک زمانے میں ایک شیر کہا تھا کہ جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا بچوں کے سکول میں شاید تمہیں ملی نہیں ہے دنیا یعنی شاعر نے یہ محسوس کیا کہ بچوں کے سکول کے باہر جو دنیا ہے وہ خراب ہے وہ بری ہے اس کے اندر بری عادتیں آ گئی ہیں اور وہ بری عادتیں سماج کو خراب کر رہی ہیں اگر سچی اور اچھی دنیا سے ملنا ہے تو بچوں کے سکول میں جا کے ملا جائے لیکن افسوس بچوں کے سکولوں میں دنیا کی وہ اچھائی بھی نہیں رہی ہے آج ہم سکولوں کو دیکھتے ہیں سکولوں کی طرف جاتے ہیں اپنے سماج کو دیکھتے ہیں یعنی بچوں کے لیے گھر سے پہلے سب سے آخری محفوظ مقام جو تھا وہ اسکول تھا وہ بھی بگاڑ دیا گیا وہ بھی خراب کر دیا گیا پیدر پہ ایسے واقعہ سامنے آ رہے ہیں آئیے میں آپ کو سلوشن آس کراتا ہوں ابھی پچھلے ایک ہفتے کی جو نیوز ہے سب سے بڑی نیوز ہے اس حوالے سے اس میں دلی کے مشہور اسکول ریان انٹرنیشنل اسکول ایک ایسا اسکول جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سال کے شروع میں دلی کے تمام پیرنٹس جنہیں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کرانے ہوتے ہیں وہ جن بڑے اسکولوں کی طرف دوڑتے ہیں ان میں سے ریان پبلک اسکول ایک اسکول ہے وہاں پر ایک سات سال کے چھوٹے سے بچے دوسری کلاس میں پڑھنے والے چھوٹے سے بچے پردومن تھاکر کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا معصوم بچے کے گلے کو ریت دیا گیا ایسے جیسے کوئی گلاب کے پول کو ہاتھ ملے اور بے دردی سے مسل دے گلہ کٹ دیا گیا اس سے پہلے ٹیگور پبلک اسکول میں پانچ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر دیا گیا اس سے پہلے پچھلے مہینے بومبے میں کھار نگر میں ایک بچے کو سیکسولی ایسائل کیا گیا وہاں کے سوئی پر کے ذریعے اور اس سے پہلے تھوڑا سا چلیئے دو مہینے پہلے حیدر آباد میں گیارہ سال کے بچے کو اس کے پڑوسی نے نہ صرف سیکسولی ایسائل کیا بلکہ اسے جان سے مار دیا اور جب پولیس نے اس آدمی کو پکڑا تو معلوم یہ ہوا تحقیق کے بعد کہ اس کے اوپر پندرہ اور زیادہ بچوں کے اسی طرح مولیسٹریشن اور قتل کا الزام ہے تو دوستو ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری یہ معصوم معصوم بچے تقریبا ہم میں سے ہر کسی کے پاس اپنے بچے ہیں کوئی انسان جو بچے رکھتا ہو کوئی انسان جو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلے پہ اپنے ہونٹ رکھ کے سکون محسوس کرتا ہو وہ اسی جیسے کسی اور کے بچے کے گلے کو کیسے ریج سکتا ہے کیسے جان سے مار سکتا ہے آئیے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں اناؤگرال کمنٹ لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے زیاد خالد بھائی سب سے پہلے آپ کا اناؤگرال کمنٹ اور سوال آپ تینوں سے میرا یہ ہے کہ بچوں کے خلاف اس طرح کے جرائم کرنے والے لوگوں کی سیکالوجی کیا ہے اگر کوئی ایک دو لوگ ہوتے پرانے زمانوں میں ہم دیکھتے تھے کہ سکول کے ٹیچرز محلے کے بڑے باپ اور چچاؤں کے جاننے والے ایسے خیال رکھتے تھے جیسے ہمارے اپنے ماں باپ آج کیا ہوا آج ہم گز طرف جا رہے ہیں کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں ہر تیسرا چوتھا پانچھا چھتا شخص بچوں کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کیا وجہ ہے ہم ترقی تو کر رہے ہیں لیکن ترقی کے کون سے دور میں ہم جا رہے ہیں یہ سیکالوجی کیا ہے الحمدللہ والسلام الرسول اللہ والاخلی وصابی اجمعین اما بعد معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہے اور اس تعلق سے کئی سارے انڈیکیٹرز ہیں جو آ چکے ہیں دوہزار ساتھ کی بات ہے جو منسٹری آف ویمن این چللن ڈیولپمنٹ نے اپنی رپورٹ ریلیز کی تھی جس رپورٹ نے پوری کنٹری کو شوق کیا کہ 53% بچے اس رپورٹ میں آیا تھا سیکشلی ابیوز ہو چکے تھے 53% بچے اور یہ ہے دوہزار ساتھ کی بات تب سے اب تک بہت کچھ ہونا چاہیا تھا لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک اور بڑی کیونکہ وہ رپورٹ کے اندر تقریباً بارہ ہزار بچوں سے پوچھا گیا اور اس کے بیسز پہ یہ جنرل کنکلوشنز ڈراؤ کیے گئے اس سے بڑی 45,000 بچوں کی جن انڈیا نے حال میں کنڈک کیا اس کے اندر بھی فائنڈنگ یہی ہے کہ تقریباً 50% بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سیکشلی ابیوز ہو چکے ہیں اور کچھ کیسز میں بہت سیویر ہے تقریباً 20% بچوں کے ساتھ ایکچول ہو چکا ہے کئیوں کے انڈریکٹ طریقوں کے ساتھ ہو چکا ہے میں بہت بازے ٹرمز نہیں یوز کر رہا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لاو 2012 میں پاس ہو چکا ہے چائلڈ سیکشل ابیوز کے تعلق سے ایک منٹ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں یعنی 2012 سے پہلے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا کوئی لاو نہیں تھا جو بچوں کو پروٹیکشن دیتا ہو اس حوالے سے یہ تعلق سے بہت بڑی کیمپین چلی بہت بڑا ڈسکشن چلا بہت سارا پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد میں جا کر 2012 میں جا کر چائلڈ سیکشل ابیوز کے تعلق سے ایک سپیسیفک لاو آیا تھا جس سے ہم کہتے ہیں پروٹیکشن آف چیلرن آگینس سیکشل آفینسس آفینسس تو یہ جو لوہ 2012 میں آیا جس کا ڈیٹا ابھی جا کر ہم دیکھتے ہیں NCRB نیشنل کائم ریکارڈز بیورو نے جا کر ریلیس کیا ہے 2015 کا ڈیٹا جس سے ہمیں اور کئی کنکلوزیو ابھی ٹرینڈز دکھائی دے رہے ہیں تو یہ معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے اور اس تعلق سے ہم سب کو ایک انسان کے طور پر کچھ نہ کچھ اس کے ریمیڈیل میشیرز اس کے کاؤزز کیوں یہ ہو رہا ہے اس کے اندر جا کر اسے سالف کرنی کی اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے بہت سیریس ماتر ہے میرے پاس یہ زیاد بھائی ڈیٹا ہے آپ نے جو کہا اور کمپیریٹیو ڈیٹا ہے بیسیکلی کرائیمز اگینس چلڈرن ریجسٹرڈ کیسز کی میں بات کر رہا ہوں 2014 میں ہمارے پاس جو ٹوٹل کیسز ریجسٹرڈ ہوئے نیشن وائز پورے ہندوستان میں 89,423 اگینس ڈیڈرنس یہ بہت الارمی سیچویشن تھی ہے لیکن 2015 میں آتے آتے 2015 میں جو ٹوٹل کیسز ہمارے یہاں ریجسٹرڈ ہیں پورے ہندوستان میں وہ 94,172 ہیں افیشل ڈیٹا انکریز ہے 5.3% تو دھنے جے گمار جی یہ کیا ہے یہ مطلب ہم جی ڈی پی بڑھا رہے ہیں یا ہم کہیں ایکسپورٹ جو ہے ہمارا وہ بڑھڑا ہے اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں بلکہ اگر میں آپ کو اور آگے لے کے جاؤں اور مور سپیسیفک ہوگے بات کروں ریپ کیسز ریجسٹرڈ ان ٹو تھاوزن فورٹین ٹین تھاوزن ایٹھ ہندہ ہندہ ففٹی فور اگینس ڈی چلڈرن اگینس ڈی چلڈرن تو یہ کونسی سائیگول جی ہم ترقی کے ساتھ یہاں بھی ترقی کر رہے ہیں اپنے ماسوم بچوں کے خلاف کے جانے والے جرائم میں ہماری ترقی ہو رہی ہے کہیں بلکل ماننے کی ترقی ہی کی ہم نے اس کی ایک بہت بڑی وجہ مجھے دکھائی پڑتی ہے کہ جب ہم وکاس کی طرف بڑھتے ہیں جب ہم زیادہ سویدھائیں چیئے جیون جینے کے لئے تو اس دور میں ہم اتنے پھنچتے ہیں کہ ہمارا جو پاریواری جو سیکسول لائف ہے وہ ہمارا بریک ہوتا ہے اور ہم اس میں تناہو آتے ہیں رشتوں میں تناہو آتے ہیں چونکہ شکس ضرورت ہے شکس کیول سندان پیدا کے لئے کے لئے کہ بھی نہیں آج کے سماج میں ہے شکس ضرورت ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جو سویدھائیں چاہیے ہمارے پاس اس کو جمع کرنے میں ہم اتنا خرج ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھاونائیں جو ہے کنٹھا میں بدل جاتی ہے ہمارے سپنے کنٹھا میں بدل جاتے ہیں اور جب کنٹھا میں بدلتی ہیں چیزیں تو پھر کنٹھت آدمی جو ہے بیمار آدمی جو ہے کمجور ٹارگٹ دیکھتا ہے کہ ہماری یہ فلپل چونکہ پتنی کے ساتھ یا کسی اور محیلہ کے ساتھ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا بچے سوپ سے سوپ ٹارگٹ ہیں چونکہ بچے کو ہم دھمکا سکتے ہیں اور ہم آس پس دیکھتے ہیں میں ہاں آپ کو روکتا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد یعنی تقریباً ایک لاکھ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہیں یہ ایک لاکھ صرف ریجسٹر ہے وہ بھی کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہ آپ نے حقیقت کتنی بڑی ہے یہ ایمیجن نہیں کر سکتے ہیں 50% سے زیادہ ریپورٹس انڈیکیٹ کر رہی ہیں کیونکہ اکثر ریپورٹ نہیں کریں گے ایسے کیسز جی اس میں ڈھیر سارے کیسز ہوئی ہیں جی اس میں ریپورٹ درد ہی نہیں ہو پاتی ہے بچے باتا نہیں پاتے اپنے پریوار میں ہمارے ہاتھ سا ہاتھ سا ہوا بچے نہیں جی اس کو دھمکا دیتے ہیں ابھی دیکھیں لیٹیس دیکھ لیجے کہ بلیو ویل گیم میں کس نے بچے مر گیا وہ اس لیے مر گیا کہ ان کو دھمکایا گیا کہ بھئی آپ ایسا کرو گے تو آپ کے ماں مر جائے گی آپ کو فلانا ہو جائے گا تو ویسے ہی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو آٹھ سال دس سال بھارہ سال کے بچے تک اتنا افرادی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دھمکاتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو میں ایسا کر دوں گا تو بچے جو ہاں ڈر جاتے ہیں ان کو لگتا کہ یہ گھر وڑ ہو جائے گا تو چپ رہ جاتے ہیں وہ بہت کم ریپورٹس آپ آتی ہیں جو آپ ریپورٹ بتا رہے ہیں وہ سمجھ یہ ٹوئنٹی پرسنٹ نہیں آ پاتا ہے بتائیے اگر میں اسے ٹوئنٹی پرسنٹ بلکہ کہ میں تو اور بھی زیادہ اس پر جاؤں گا کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے نظر آتا ہے یا سماج کو جتنے قریب سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے پہلا پرابلم یہ ہے کہ بچے اس شکایت کو ماں باپ تک نہیں پہنچاتے دوسری شکایت یہ ہے کہ ماں باپ سوشل یا ایکنومکلی اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کو وہ پولیس اسٹیشن تک پہنچائے دوسری شکایت بلکل صحیح کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو شکایتوں کی در ہے بچوں کے معاملے میں تقریباً نائنٹی فور تھاؤزن کم مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں تین پرچہ ملے ہیں بہت کم ہے تو اگر ہم ایک موٹا موٹا فگر مان بھی لیں کہ یہ تقریباً آپ سمجھئے کہ کچھ اسے ٹین ٹائنس مان لیں کہ یہ دس لاکھ لوگ اگر ہمارے ہمارے ہندوستان میں دس لاکھ لوگ اتنے زیادہ ذہنی بیمار ہیں جنہیں اپنی دماغی بیماریوں کی وجہ سے جو ان کی سیکسول ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لئے بچوں کو خراب کر ڈالتے ہیں بچوں کے ساتھ جنم کر ڈالتے ہیں اتنی بڑی اگر تعداد ہے تو اس کا مطلب ہمارا ہندوستان کا بہت بڑا حصہ بیمار ہے بلکل بلکل بیمار ہے اور اس کو اور تھوڑا سا اگر اور نیچے جائیں پیویوز سے باہر ہٹے ہیں ہمارے ہم بچوں کو سامان کی طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو سمویدنا کے ساتھ ہم ٹریٹ نہیں کرتے ہیں سر میں ابھی آپ کے پاس آؤں گا بریک کی طرف مجھے جانا ہے میں چاہتا ہوں اس سے پہلے میں زفر صاحب کا اناؤگرل کمنٹ لے لوں پھر ہم اس کو یہی سے شروع کریں گا آپ مجھے یاد دلائیں گا زفر بھائی سیدھا سیدھا ابھی تک دونوں ہمارے مہمانوں سے بات کر کے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہندوستان کا یا ہمارے سیول سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ذہنی طور پر بیمار ہیں اور وہ اپنی بیماری کا شکار سب سے زیادہ سوف ٹارگیٹ بچوں کو بناتا ہے اور بہت دنوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ سوف ٹارگیٹ اسکول میں آئیں ابھی ہم پچھلے کچھ مہینوں کی بات بتائیں تو آپ ایک اسکول کے ٹرسٹی ہیں اسکول چلاتے ہیں اور سیکڑوں بچوں سے روز کانٹیکٹ میں آتے ہیں آپ اپنا اناوریل کامینٹس پر دیئے سب سے پہلے تو میں بہت ہی افسوس ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو رین انٹرنیشنل سکول میں جی میں اس میں بات کروں گا آپ سے سب سے پہلے ضروری اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانیت کس طرح سے کتنی نچھلی سطح پر پہنچ گئی ہے کہ وہ ایک چھوٹے ماسوم بچوں کو بھی اپنا شکار بنا لیا سب سے پہلے تو یہ اس کے بعد یہ واقعی اتنا سنجیدہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ آج ہم کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی بہت ضرورت ہے سکول کا مینجمنٹ سٹاف پیرنٹس اور جتنے سارے لوگ ہیں وہ واقعی اس کو ایک حادثہ نہیں ہے الگ الگ قسم کے حادثے ہو رہے ہیں اور یہ تو انتہا ہو گئی ہے کہ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی سکول میں کوئی ایک سات سال کے بچے کو قتل کر کے اس کو ٹوائلٹ میں چھوڑ دے گا یہ تو اس سے بھیانک بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ واقعی بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے جی جی سارے لوگوں کو بیٹھ کے اور ناظرین یہ بڑا حساس معاملہ ہے اس قدر حساس معاملہ ہے کیونکہ اس کا دیرک تعلق ہمارے مستقبل سے ہے ہماری آنے والی نسلوں سے ہے اگر یہ سیکسولی ایسالٹڈ بچے جو ریپورٹ جن کے ساتھ ہوئی جن کے ساتھ ملسٹیشن ہوا اور ریپورٹ ہوئی چلئے ان کے علاوہ اگر ہم انہوں بچوں کی بات کریں کہ جن کی ریپورٹ نہیں ہوئے نوٹس میں نہیں لائے گئے تو وہ آنے والے کل میں جب ہمارے سماج کی ذمہ داری سمالیں گے تو وہ کیسے فرد بنیں گے کیسے لوگ بنیں گے یا تو وہ ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے یا تو وہ مولسٹیڈ لوگ ہوں گے یا تو وہ ایک ایسا سماج ہمیں دیں گے جیسا ان کے ساتھ جرم کیا گیا ان دو راستوں کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے زفر صاحب بچے اور بچوں کی سائیکالوجی بڑی عجیب ہوتی ہے ہر مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں انہیں اپنا سا لگتا ہے ان حالات میں اور ایسے بچوں کے ساتھ کوئی کیسے کرائم کر سکتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سائیکالوجی کیا ہے وہ نفسیات کیا ہے خاص کر اگر ہم یہ اپنا کیس پکڑے ہیں اس بچے کا ریان اسکول کا پردیوان ٹھاکر باتھروم میں اس کا گلہ ریت دیا گیا یہ تھیوری میری سمجھ میں نہیں آتی کہ سات بچ کے پچپن منٹ پہ اس بچے کا باپ اس کو اسکول پہ چھوڑ کے جاتا ہے اور آٹھ بچ کے گیانہ منٹ پہ اس کے پاس فون آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ زخمی ہو گیا کل ملا کے سولہ منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے ان سولہ منٹوں میں ہونا یہ تھا کہ وہ بچہ گرامیٹیکلی اگر ہم چلیں تو وہ بچہ اپنی کلاس میں جاتا پریئر کوئی ہوتی تو پریئر میں جاتا پھر کلاس میں جاتا اور اگر اسے باتھروم کی ضرورتی تو کلاس سے وہ پرمیشن لے کے جاتا جبکہ ایسا نظر نہیں آتا وہ بچے کی لاج جو ہے بیک کے ساتھ ملی ہے اتنی دیر میں وہ بچہ باتھروم کے اندر ایسا کلیم کیا جا رہا ہے ناظرین کہ ایک بس کنڈیکٹر کے ذریعے مار دیا گیا وہ بس کنڈیکٹر کیا کرنے گیا تھا بچوں کے باتھروم میں نمبر ایک نمبر دو وہ چاکو لے کے کیا کرنے گیا تھا نمبر تین جب وہ وہاں سے اس کو مار کے یا اس کے ساتھ زیادتی کر کے نکلا کلیم یہ کیا جا رہا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ وہ وہاں باتھروم میں خود کوئی غلط حرکت کر رہا تھا غلط حرکت اور اس بچے نے وٹنس کیا اس کو تو اس نے اس کو اندر کھیچ لیا اور اس کو اتنی بوری طرح ریٹ ڈالا اس کے گلے کو پھر سی سی ٹی وی کیمرہ یہ بتاتا ہے کہ بچہ باہر رینکتا ہوا نکلا تو وہ کنڈیکٹر جب باہر آیا ہوگا تو کیا اس کے کپڑوں پر خون نہیں لگا ہوا ہوگا پھر دوسرے ایک بچے کے باپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ میری بچی سے جو اسی کلاس میں پڑتی ہے اس بچے کے بوٹل یا دوسری جگہوں پر جو خون لگا تھا وہ صاف کرائے گیا تو اس سب کے پیچھے تھیوری کیا ہے کیا کانسپرینسی ہو سکتا ہے آپ اسکول چلاتے ہیں آپ کو بچوں اور سٹاف سب کی سائیکولوجی معلوم ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ واقعی کچھ چیزیں بڑی ہی شوکنگ ہیں جیسا سب سے پہلے تو وہ بچہ سکول بیک کے ساتھ بات روم میں کیوں جاتا ہے دوسری چیز یہ کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نون ٹیچنگ سٹاف بھی نہیں ہے وہ ایکزیکلی وہ تو ایک کانٹیک لیور کا ہے وہ بندہ بچوں کی ٹوائلٹ میں کیسے آ جاتا ہے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے جو ہے وہ بڑا فولٹ ہے اور چاکو کے ساتھ آ جاتا ہے اگر وہ کوئی جیسا اس نے کلیم کیا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر رہا تھا تو وہ غلط حرکت کرنے سے پہلے ہی چاکو لے کر آ گیا تھا چاکو لے کر آ گیا تھا کوئی دیکھ لے گا اس پر یہ بڑا وہ ہے اور اس کا کلیم یہ ہے کہ وہ چاکو دھونے کے لیے لے آیا تھا جبکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جہاں وہ اسے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے وہاں سے اس باترو ایریا کے بیچ میں کم سے کم دو نل پڑتے ہیں جہاں پر وہ اپنا دھو سکتا تھا پھر وہ وہیں پر کیوں گیا یہ واقعی ابھی تو انویسٹیگیشن کا پچھا ہے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ مینجمنٹ کی کیا سائیکالوجی اس میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو رکھنے کی اور یہ وہ کیسے رکھتے ہیں اور کیسے الاؤ کرتے ہیں آنا جانا یہ بیسیکلی بڑا فالٹ ہے ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے اندر کسی بھی صورت میں مینجمنٹ کیوں کیا ہے اتنے بڑے سکول کیا؟ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا سکول کا مینجمنٹ ہے ایسا نہیں ہے کوئی چھوٹی سی سکول ہے اور ادھر جو ہے یہ اتنا سیکیورٹی کا جو ہے وہ خراب انتظام ہو ایسا نہیں ہے اتنی بڑی سکول میں اتنی آسانی سے لوگ جو ہے وہ کیسے آپ کے سٹوڈن ٹوالٹ ٹک پہنچتے کیسا؟ اچھا ایک جو چیز ہے آپ دیکھئے کہ جہاں پر بوئیس ٹوالٹ ہے اس کے بازوں میں گلز ٹوالٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ وہاں تک پہنچ گیا تو وہ اس کے بازوں میں بھی پہنچ سکتا تھا تو ایتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیسا ہوتا ہے یہ واقعی ابھی تو فیلال انسٹیگیشن چل رہا ہے اس کا ساری چیز وہاں پایا یہ گیا کہ وہاں سٹاف کے لئے کوئی ٹوالٹ ہی نہیں ہے پایا یہ گیا تو یہ کیا پیسے بچانے کے لئے زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنانے کے لئے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے جاتا ہے؟ بہت بڑا یہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو جب جب ہم لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا وہ بہت بڑے ایریا میں رین انٹرنیشنل سکول ہے تو ان کو تو بلکل سپریٹ جو ہے وہ ان کا انتظام کرنا چاہیے ان کا کنڈکٹر ہو یا ڈرائیور ہو یا وہ لیڈی اٹینڈنٹ ہو وہ سب کے لئے ان کو بلکل اسکول سے الگ جو ہے ان کا واش روم ہونا چاہیے ان کا سٹوڈنٹس کے ساتھ تو بلکل نہیں ہونا چاہیے پھر اس بچے کی ماں نے ازاید بھائی یہ کلیم کیا ہے کہ بچے کا اس کنڈکٹر سے کیا لینے دینا وہ تو بس سے جاتا ہی نہیں ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ ایسے کیسز جو ہو جاتے ہیں وہ بہت سیڈ بات ہے اور ایسا بالکل ایک شیم کی بات ہے ہم سب کے لئے لیکن ایسے کیسز کے بعد ایک سیچوئیشن ہائلائٹ ہو جاتی ہے اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جب ایک ڈیزیزڈ سوسائیٹی میں بیمار معاشرے میں ایسے وقتوں پر ہم رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے تعلق سے اور جو انسٹیوشن بچوں کی حفاظت کا کام لیتے ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے متعلق کچھ کوشن رکھیں اب اس میں بہت سارے لوگ آج وہ ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چائلڈ ابیوز نام کی کوئی چیز ہے چائلڈ سیکشل ابیوز چل رہا ہے معاشرے میں جو آج بھی ایک میک بلی ورلڈ میں رہتے ہیں جہاں انہیں ایسا لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو سب پور سوسائیٹی میں چلتا ہے یہ ایک سوچ ہے اب یہاں آئیے رائن انٹرنیشنل سکول ایک مثال ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ تو گریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں میں ایسی چیزیں چلتی ہیں حالانکہ سارے سیکشنز میں یہ بات دکھائی دے رہے ہیں اور لوگ اس تعلق سے کوشن نہیں اپناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسی آر بی کی ریپورٹ میں یہ آیا ہے تقریبا 35% جو چائلڈ سیکشل ابیوز میں جو ہوتے ہیں وہ خود نیبرز ہوتے ہیں اور تقریبا 94.8% یہ وہ لوگ ہوتے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز میں جو بچہ جنہیں جانتا ہے جنہیں جانتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر ہم بھی رہتے ہیں اور at least میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کے جو ناظرین ہیں انہیں اس تعلق سے ایک aware ہونا چاہیے تاکہ اپنے بچے اپنے معاشرے کے بچوں کی حفاظت کے تعلق سے کچھ نہ کچھ قدم لیں دیکھیں یہ cases ہوتے ہیں نا تو ان سے عبرت حاصل کر کے ہمیں rectifying and protective steps لینے چاہیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر جب یہ type کی situation ہے تو ہمیں بچوں کو کیا training دینی چاہیے ہمیں بچوں کو یہ training دینی چاہیے کہ بیٹا آپ کہیں اکیلے نہیں رہوں گے اکیلے نہیں جاؤں گے جب معاشرہ ایسا ہے تو ہمیں بچوں کو یہ چیز train کرنا چاہیے چاہے وہ society ہو building کی society ہو چاہے neighborhood ہو وہ اکیلے میں بچہ نہیں جائے گا ہاں group of children ہے جہاں برا گروپ ہے وہ کھیل رہے ہیں یا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے آسفاس نگرانی میں ہے اور اس کے اندر بھی انہیں blind trust جو لوگ کرتے ہیں اپنے لوگوں پر کچھ certain لوگوں پر کئی بار کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے تو ہم دیکھتے ہیں جو بالکل blind trust کر رہے ہیں tuition teacher آیا ہے اس کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں تک بچے کو چھوڑ دیئے اب کئی سارے cases کے اندر یہ tuition teacher ہوتا ہے جو کئی غلط چیزیں کرتا ہے تو یہ چیزوں کے اندر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سالوں سال تک abuse چلتا رہا ہے اور بچے کیسے ہوتے ہیں محصوم ہوتے ہیں بچوں کو ڈرائے دھمکایا سکتا ہے جیسے آپ نے rightly کہا اور بچوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک psychology ہوتی ہے اور parents کے relationships بچوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر لوگ اس طرح سے materialism میں پڑ گئے ہیں اپنی اپنی lives اور بھاگ دور کے اندر اس طرح سے پڑ گئے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا بچوں کے دوست بننا بچوں سے بات کرنا وہ نہیں ہو رہا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی چیز کو دیکھ رہا ہے اس کو کچھ الام بیلز بج رہے ہوتے ہیں کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے یہ جو چیز ہوتی ہے اس کے پہلے کا کچھ ایک story ہوتی ہے جو کئی چیزیں سامنے نہیں آتی ہے تو ماباپ اور بچوں کا relationship جس طرح سے ہونا چاہیے کہ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اچھی کمپنی کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرے اچھے close friend بنے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کون اس کے بعد تمہاری ماں اس کے بعد کون اس کے بعد تمہاری ماں اس کے بعد کون اس کے بعد تمہارے والد فادر تو ہم دیکھتے ہیں کہ first second third جو رینک ہے وہ ماں کو دیا گیا best friend کا اور fourth number third father ہے اب ماباپ ہونے چاہیے best friend of the child اور ماباپ اگر best friend of the child بن جائے نا تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو آسانی سے بت سکتے ہیں لیکن ماباپ بچوں میں بہت بڑی دوری ہوتی ہے بچہ trust نہیں کرتا ہے ماباپ کو بچے کا ایسا لگتا ہے مجھ پہ ماباپ believe نہیں کریں گے اس کو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہی الٹا blame کریں گے ماباپ ہوتے بھی ایسے ہر چیز میں بچوں کو irrationally blame کرتے ہیں ہر چیزوں میں بچوں کو treat اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچہ ماباپ کو اتنا trust نہیں کرتا ہے اب یہ چیزوں میں ہم لوگوں کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے cases ہوتے ہیں highlight کرنے کے لئے کم سے کم ہماری conscience کو جگانے کے لئے ہوتے ہیں ناظرین بہت خوبصورت بات زیاد خالد پٹیل صاحب نے کہی اور ہمیں خبردار کیا اور ہم سب کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ بنیادی طور پر ایک تو ہماری psychology یہ ہے کہ جو اوروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا پہلی اور بنیادی psychology دوسری psychology یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو غریب طبقے میں اور اس طبقے میں کہ جہاں بھی علم کی روشنی نہیں پہنچی یا جہاں کم پڑھا لکھا ماحول ہے وہاں ایسا ہوتا ہے گندگی وہاں ہے ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت بڑے سکول میں اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں بہت قابل ٹیوٹر ہمارے ہاں پڑھانے آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ جو psychology ہے یہ جو مجرمانہ psychology ہے نفسیات ہے یہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی لا پرواہی پہ آئیت ہوتی ہے آئیے بات کرتے ہیں دھرنجے کمار جی سے دھرنجے کمار جی میں زید بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ جو reported figure ہے کیا یہ correct ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہے دیکھیں reported figure ہمارے دیش میں یا کہیں بھی ہمارے دیش میں زیادہ جہاں چکے یا چکچھا یہاں زیادہ ہے reported figure بہت کم ہے ان سم معاملوں میں تو آور خاص کر کے آپ آئیے گاؤں میں آئیے شہروں کے figure با کے باس آ جاتے ہیں ہمارے پورے سوچ میں ایسا ہے کہ بچوں کو ہم جو ہے جیسا بھی بائی صاحب نے کہا کہ ہم مطر کے طور پر لیتے نہیں ہیں مطر چھوڑیے ایک انسان کے طور پر بھی ہم نہیں لیتے ہیں بچے ہم ڈالوگ میں جھرور بولتے ہیں کہ بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں بچے دیش کا بھوش سے ہیں یہ سب ڈالوگ میں بول لیتے ہیں لیکن ریال لائف پہ ہم بچوں کو سب سے زیادہ نگلکٹ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کو سمیدنا نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ کہنا نہیں ہے ہم ہی سب کہیں گے اس کو تم کو اتنے وجہ پڑھنا ہے تم کو یہ کرنا ہے سارے اپ دیش بچوں کو دینا ہے بچوں کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں ایسا ہماری فیملیز میں یہ ہمارے آسپاس ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اس مجھے سے ریپورٹ نہیں کر پاتے نہیں کر پاتے اور کیا ہے اب تھوڑا سا انگلیس میڈیو سکولوں کا جور بڑھایا ہے تو بچے بولنے بھی لگے ہیں میں اپنے بچپن میں جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بچوں کو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی ایک چپ تل در بڑوک بیجے تو کہاں بات کر رہا ہے مطلب ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے بڑے گھر کے باپ یا ہیڈ آدھا فیملی یا دادا گھر میں آگیا تو کرفیو سا لگ جاتا تھا بچوں کو کونے بڑھا ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ بچے جو ہے کیوال سیکھنے کے لیے اس لیے گھر میں جو بھی آتے تھے ہاں دو کا پھاڑا بتاؤ گاندھی جی کا مرے یہ بتاؤ پھلانا بتاؤ مطلب اس کو خالی ہے جو گے سن سے جوڑی بات کرے باقی بات کرنے کے لیے بچہ ہائی نہیں پھوئی ہم چنا ہو ہاں تو بچوں کو کیا ہے بچوں کو آپ نے سامان سمجھا ہوا ابھی بھی سمجھا ہوا اور ہمارے سب بھی سوسائٹی کی جب بات کر رہے تھے وہاں بھی وہی سمجھا ہے ہم نے بچوں کو جو ریان جیسے سکول میں ہم بچوں کو لی جا رہے ہیں تو ریان انٹرنیسل سکول میں بھی بچوں کو ہم سامان بنا کے ہی لی جا رہے ہیں دوستو ایک اور خوبصورت بات نکل کے آئی کہ ہم اپنے بچوں سے جو رشتے روا رکھتے ہیں رشتے بنا کے رکھتے ہیں ان میں دوستی یا دوستانہ ماحول کم ہوتا ہے بلکہ ڈکٹیٹرشپ زیادہ ہوتی ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے بچے ہیں یہ بنیادی طور پر اپنے دماغ سے نہیں ہمارے دماغ سے سوچیں ہم ان کی زندگی کو ان کے شب و روز کو ان کے صبح شام کو پلان کریں جس طرح ہم چاہیں اس طرح یہ جاگیں جس طرح ہم چاہیں یہ سویں جس طرح ہم چاہیں اس طرح پڑھے لکھیں لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے جیسا زیادہ خالد بھائی نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق روا رکھنا ہوگا ہمیں بچوں کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہوگا ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم تمہارے باباپ ہیں اور ہم تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہو اس کے لئے سب سے پہلی کمپلینٹ تمہیں ہمارے پاس آگے کرنی ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے اچھی بات کو بری بات کو خوشی کی بات کو گم کی بات کو کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں زفر بھائی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے سکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس جب ایڈمیشن دلانے آپ کے سکول میں آتے ہیں تو کیا وہ آپ کے یہاں آکے چیک کرتے ہیں کہ آپ کے کلاس رومز کیسے ہیں آپ کے سیکیوریٹی کے انتظامات کیا ہیں آپ کے ٹوائلٹس کتنے صاف ہیں یا آپ کا سٹاف جو ہے وہ کتنا زیادہ کامپیٹنٹ ہے یا آپ جو پانی بچوں کو دستیاب کراتے ہیں وہ کتنا ساف ست رہا ہے یا ان کے بچے وہاں محفوظ ہیں کے نہیں ہیں کتنے پرسنٹ پیرنٹس ایسے ہیں دیکھیں پہلے اتنا نہیں تھا اگر آج کل ایورنس اتنی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ زیادہ خیر لگتے ہیں یہ ساری چیزوں کا کہ بھئی کس طرح سے ان کا بچہ سکول میں آنے کے بعد وہ بچے پر کیا گزرتی ہے شام چھوٹنے تک تو وہ لوگ اتنا ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں سٹاف کے بارے میں نون ٹیچنگ سٹاف کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے پہلے سے جو ہے دوہزار دس میں سکول شروع کیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ چھوٹے موٹے واقعہ جو ہے وہ نون ٹیچنگ سٹاف کا میل میمبرز کرتے تھے یہ ہم لوگ نے ایڈنٹیفائی کیا تھا تو ہم لوگوں نے ہمارے یہاں ٹیچنگ سٹاف اور نون ٹیچنگ سٹاف میل میمبر کسی کو نہیں رکھے ہمارے یہاں میل میمبر ہی نہیں ہے آپ پیون سے لے کر ایچ ایم تک ہمارے سب جو ہے وہ لیڈی سٹاف اس کی دو وجہ تھی ایک تو یہ کہ یہ سارے انسیڈنس ہو رہے تھے اور دوسرا یہ کہ لیڈیس خود اتنے کے پیبل ہے کہ وہ اچھی طرح سے پوری طرح سے سکول کو چلا سکتے ہیں یعنی ایک مدرلی ایٹموسفیر اور وہ بچوں کو یہ بہت ضروری تھا کہ بھائی جب وہ اپنے پیرنٹ سے اگر کوئی پرابلم میں ہوتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو روز مرا کی زندگی میں آتی ہے کہ وہ اپنے ٹیچر سے شیئر کرتے ہیں اچھا ایک بات اور بتائیے ایک عام طور پر میں نے ایسا دیکھا ہے خود میرے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں جب ہم بچوں کو سکول میں ایڈمیشن دلانے جاتے ہیں تب یہ سب چیزیں چیک کرتے ہیں کیا اس کے بعد بھی وقتن فوقتن کرتے ہیں یا مطمئن ہو جاتے ہیں نہیں مطمئن تو نہیں ہوتے آج کل ویسا معاملہ نہیں ہے کہ مطمئن ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں ہم لوگ بھی چاہتے یہ کہ وہ ہم پر بھی وچ رکھیں ہم لوگ بھی نہیں چاہتے کسی طرح سے ہر فیملی کا ایک اپنا بچہ بہت ہی انمول ہے اس کو ہم لوگ جتنا بیٹر ٹریٹمنٹ دیں گے وہ ہمارے پاس ہمارے بھروسے پر چھوڑ کر اپنے تین سال کے بچے کو جاتے ہیں جب ہمارے پاس پہلی بار بچہ آتا ہے تو تین سال کا ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے دروازے کے باہر وہ بچہ روتے ہوئے سکول میں جاتے ہیں وہ بھی کھڑے رہے کے روتے ہیں یہ حال ہوتا ہے تو ہم کو بڑا اچھا احساس ہے بتائیے کیسا خوبصورت رشتہ ہے اور کیسی خوبصورت اس رشتے میں جذبات ہیں کہ بچہ تین سال کا بچہ اور اس کے ساتھ اس کے پیرنٹس اس کے ماں اور باپ اسکول کے دروازے پر کھڑے ہیں وہ روتا ہوا بچہ اسکول کے اندر گیا ہے اور وہ بچے کے ماں باپ باہر کھڑے ہوئے رو رہے ہیں وہ بہت دیر تک وہاں کھڑے ہو کے رو کے تسلیح کر کے واپس جاتے ہیں سوچئے اس خوبصورت رشتے کے بیچ میں اچانک کوئی ایک شیطان آتا ہے اور ان کے اس دل کے ٹکڑے کو مسل کے مار کے پھیک کے چلا جاتا ہے یہ کونسی سائیکولوجی ہے کیا یہ کرتے وقت جو میں خاص بات جانا چاہتا ہوں یا کرتے وقت یہ بات کرتے وقت اس انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے بھی بچے ہیں اور میرے بچے بھی اسی بچے جیسے ہوں گے زید بھائی دیکھیں وہ جو پسن ہوتا ہے جو ابیوز کرتا ہے اور جو چائل سیکشل ابیوز میں جو پرپیٹریٹر ہے جو کرنے والا ہے تو کرنے والا کیسا شخص ہوتا ہے اس کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ پہچانے بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے ایک consciousness اگر یہ نہیں آئے گی تو اگر صرف یہ ہی دیکھے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ایک انسان ایک الگ انسان بن جائے گا اس وقت پر دوسروں کے سامنے الگ ہے اور ایسے کئی cases میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ایسے پرپیٹریٹر ہوتے ہیں تو وہ trusted persons ہوتے ہیں وہ بہت اچھے انسان سمجھے جاتے ہیں لیکن ہوتے ہیں وہ بہت برے لوگ دیکھیں یہ case جو ہے نا ایک بہت extreme case ہے جس کے اندر مرڈر بھی ساتھ میں ہے لیکن اس سے زیادہ concern کی بات وہ ہے جو سالوں سال تک abuse ہو رہا ہے وہ damage personalities بن کے society میں وہ بچے آتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور ان کو کئی سارے problems زندگی بھر سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے اس وجہ سے وہ لوگوں کو trust نہیں کر پاتے ہیں ایک normal relationship develop نہیں کر پاتے ہیں ان کے بہت سارے problems ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چیز جو دیکھنا ہے اور solve کر نہیں کوشش کرنا ہے بہت ضروری ہے اور یہ جو perpetrator ہے آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہی ہے کیوں کر رہا ہے تو جیسے آپ نے starting میں ایک hint کیا تھا میں اس چیز کا argument کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ جہاں پر یہ لوگوں کو blame کر رہے ہیں اور یقیناً blame وادی ہے ان کے ساتھ میں کوئی رحم نہیں مطلب جو اس type کی چیز بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں کوئی understanding کا معاملہ نہیں لیکن کیا system ہمارے اندر یہ criminals create کر رہا ہے یہ بھی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے لوگ کیا ہوتا ہے کہ criminals کو دیکھتے ہیں اور criminals کو دیکھ کر ان کو یقیناً blame کرنا چاہیے لیکن وہ system کو بھی blame کرنا چاہیے جس کے اندرہ ایسے criminals create ہو رہے ہیں آپ جس طرف جو hint کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو life بنتی جاری ہے لوگوں کی اور جو world کے اندر ایک trend ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تھا اس کے comparison میں آج جو obscenity levels ہے اور جو social acceptance ہو گیا ہے obscenities کا چاہے وہ advertisements میں ہو چاہے وہ fashion کے نام میں ہو چاہے وہ television پہ ہو آج انٹرنیٹ کے ذریعے تو بہت بڑی ایک obscen world accessible ہو گئی ہے جو پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں اتنا easily accessible نہیں تھا گناہ جو بے ہی آئی برائی اتنی زیادہ easily accessible نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے اب وہ اس کے results میں سے یہ result ہے کہ جب آدمی کے sexual desires کو اتنا زیادہ excite کیا جاتا ہے اور جو ہوتا ہے یہ ایک natural چیز ہے بھئی آگر وہ چیز نہیں ہوتی تو انسانی نسل ہی آگے کیسے continue ہوتی اگر مان لو male of female کے بیچ میں کوئی attraction ہی نہیں ہوتا تو پھر کوئی انسانی نسل آگے کیسے بڑھتی وہ تو اگر کچھ ہوتا ہی نہیں تو ہے ایک natural attraction ہے لیکن وہ attraction کو advertising میں products بیچنے سے لے کر جو پورے societies کو خراب کرنے کے کئی سارے levels تک وہ چیز پہنچ چکی ہے اور جب وہ چیز پہنچ رہی ہے وہ بار بار ایک انسان بمبارڈ کیا جا رہا ہے اسے تو وہ چیز کہیں نہ کہیں express ہوگی اور وہ جو expression ہے وہ یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ willingly اگر accessible ہو لیکن کئی بات کیا ہوتا ہے کہ unwilling forms آیا آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری countries میں جو rising cases of rape عورتوں کے خلاف جو جرم ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور segment ہے جو easily target ہوتا ہے وہ بچے ہیں وہ بچے کوئی کہتا ہے بھئی بچے گناہ کیا ہے وہ چیز کا ایک expression ہے کیونکہ finally یہ ہے ایک sexual expression اور جو کیا جا رہا ہے ایک وہی چیز اس کے cause ہے اس کو excite کیا گیا ہے اس کا ایک final result ہے جو یہاں آ رہا ہے کوئی نہ کوئی اس کا victim بن رہا ہے تو یہ چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ چیز کی بھی برائی کو سمجھنا چاہیے اور یقینہ نہ اگر دیکھیں تو صحیح طور پر اگر عورتیں جس طرح سے cover ہونا چاہیے اور اگر وہ cover کرے تو ہماری سوسائٹیز میں بہت سارے problems یہ solve ہو سکتے ہیں اور اس میں reduce ہو سکتے ہیں اور کام ہو سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں کہ ہم وہ perpetrators کو سانکشن دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ مجرم ہیں اور رہیں گے ہم ان کو blame ودی ہی سمجھتے ہیں لیکن جو system جو اس کو انہیں create کر رہا ہے ان کی طرف بھی نظر گھمانا یہ ایک اہم بات ہے آپ کا جو cover کرنے کے کہنے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مجرم سے بچانا بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this is a safety major basically safety major اس کو تو کوئی حق ہی نہیں جنم کرنے والے کو اس کو تو سب سے پہلے قرآن کریم نے بتایا کہ اپنی نظر نیچی رکھو اسے تو نظر اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے لیکن کل ملا کے میں آپ کی بات کا مطلب نکالوں تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سماج کا commercialization ہے اس commercialization نے کہیں یعنی بچے ان کا کیا حجر کریں گے is what you mean I think میں دھرنجے کمار جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے اسکول کی بات کی ابھی ہم نے اسکول کے teaching non-teaching اور male female staff کی بات کی لیکن اکثر دیکھنے میں آیا اور بہت پرانی بات ہے ہم نے اس سماج میں بھی non-media کا جو سماج تھا گزرے وہ کل میں جب میڈیا اس حد تک موجود نہیں تھا جو ہمارے آپ کے بچپن کا دور تھا تب بھی ہم نے سنا اور جانا اور دیکھا کہ یہ جو بھیڑ کی خال میں بھیڑی یہ ہوتے ہیں soft target بچوں کے لیے گھر کے اندر چچا پھوپا آتایا cousins گھر آنے جانے والے بھائی کے دوست باپ کے دوست فلاں کے دوست یہ cases کس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سماج پر اثر ڈالتے ہیں اور بچوں کی psychology پر اثر ڈالتے ہیں دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج یہ تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے مسئلہ لیکن جب نہیں ہائی لائٹ ہوتے تھے تو پہلے تو بچوں کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا یہ ہمارے ساتھ یہ درویہ بھار کر رہا ہے درویہ بھار کا مطلب ہوتا تھا ست سمجھ میں کیسا ہے جیسے ابھی زید بھائی نے بتایا ہے کہ ماں باپ تو ٹیوٹر سے بے خور ہیں دو گھنٹے کے لیے بچے کو ٹیوٹر کے ساتھ بٹھا کے وہ ہی اور چلے گا کسی اور کام میں چلے گا اور بچے کو سر بچے کو ساتھ ساتھ باپ نے بتایا میری جگہ ہے یہ ٹیوٹر ٹریٹ ہم ایس فادر بلکل صحیح ہے تو بچے کیسے اس کو برا سمجھیں لیکن بچے کے ساتھ ہو تو رہا ہے برا اور وہ جو برا ہو رہا ہے اس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا اپنے پیرنٹس کے پاس جیسے رام رہیم اللہ پرسنگ میں آپ دیکھئے اس لڑکی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جب دروبہار کیا تو اپنے گھر میں جا کے میں نے بولا اپنے پیرنٹس کو بولا کہ یہ میری ساتھ غلط کر رہا ہے یہاں میں ایک بات تھوڑی سی آپ کی ڈیفر کروں گا وہ چلیے اس لڑکی نے کہا وہ بالک لڑکی تھی اچھے پڑی لکھی یا نام پڑی لکھی میں کہنا چاہ رہا ہوں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس کے اندر وکٹم بولتا ہے کسی پیرنٹ کو کسی ریلٹیف کو اور وہ نہیں مانتے یا تو نہیں مانتے ہیں یا تو وہ فیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں کیایا سکتا ایک ترنیمہ بلائنڈ آئے آئے والی بات جو ہے نا کہ نصر انداس کرنا یہ کئی کیسز میں ہوتا ہے بچوں کو ہم سننا نہیں چاہتے ایک دو کیسز میرے سامنے ایسے آئے جن سے مجھے یہ احساس ہوا مجھے یہ پتا چلا کہ وہ انسان جو ٹیوٹر ہے یا وہ انسان جو باپ کا دوست ہے یا وہ انسان جو گھر میں فریلی آتا جاتا ہے وہ بچے کے ساتھ اتنے سلیقے یا اتنے طریقے سے وہ حرکتیں کر رہا ہے جو بیسیکلی بچے کے اندر دبے ہوئے ہوئی لذت کو یا سیکس کو یا مزے کو بھار رہا ہے بیسیکلی میں کہنا چاہتا ہوں چسکا لگا رہا ہے اور وہ بچہ آپ کہنے ہی نہیں چاہتا نہیں چسکا تو لگائیں گے جب بچہ بارہ سال سال کے بڑے ہوگی ہے لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ میریڈکلی بھی جائیں گے تو سات سال آٹھ سال نو سال کے بچے چسکا لگانے والا پرسنگ الگ ہے لیکن یہاں بہت بڑی بارات ہے اس کی بلکل صحب ہے سحمت اس بات سے لیکن یہاں جو مسئلہ جو ہے جو زیادہ خطرناک طور پر ہے کہ ہم جو ہے بللی کو دیکھ کے کبوتر جو آنکھ بند کر لیتا ہے پر کبوتر کو لگتا کہ بللی نہیں ہے تو اس طریقے سے چلنے سے ہی یہ گھر بڑی آ رہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی سمجھاوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں پیرنٹس نہیں سمجھاوں کو دیکھ پا رہے ہیں ہماری سوسائٹی نہیں دیکھ پا رہے ہیں جسے آپ اسکول کی بات کریں دو میٹ کے سمجھے دے ایک میٹ کے سمجھے دے آپ اسکول کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسکول بدیا کے کندر ہے یہ ہم کنٹھاست کیے ہوئے ہیں لیکن آج اسکول میں اتنا ہیوی نویسٹمنٹ ہے کمائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تو جو کرنا ہوگا اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کم پیسے میں سٹاف لاتے ہیں کم سٹاف لاتے ہیں اور آپ جو ہے جیادہ سے جیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کئی سے زیادہ بچے میں جفر صاحب ڈائریکٹ اٹک کی ہے جیسے نہیں بلکل نہیں ریان انٹرنیسل کی اسکول کے بات پہ سنگیے کہ ریان انٹرنیسل اسکول میں یہ بتایا گیا کہ وہاں ماتری چار جو ہے سیکیورٹی گارڈ اسکول میں چار سیکیورٹی گارڈ اور وہ بھی چار سیکیورٹی گارڈ گیٹ پہ ہی رہتے ہیں باقی کہیں دیکھنے کی جائے اتنا بڑا ہے سکول میں حالانکہ یہ بھی مانتا ہوں کہ سیکیورٹی گارڈ بڑھا دینے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا ہے اس لئے نہیں پڑنے والا کہ ہمارے اندر اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اتنے وائرس گھوش گئے ہیں کہ اس کا سمدھان جو ہے سیکیورٹی پوائنٹس بنا کر کھالی حل نہیں کیا سکتے چونکہ نیت ہماری خراب ہے دیکھیں کمرنشلائزیشن آف ایجوکیشن ہر چیز کو بزنس بنا دیا گیا ہے ہر چیز بس پیسہ دیکھا ہے یہ اپنی جگہ ایک پرابلم ہے لیکن میں آپ کے کمنٹ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو چسکہ لگانے والی بات تھی اگر ہم دیکھیں تو کئی سارے جو پرپیٹریٹرز آف کرائم جو ہوتے ہیں جو بچوں کے چائل سیکشل اپلیوز کرتے ہیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجی کو جب میپ کیا گیا دیکھا گیا اس کے تعلق سے سٹڈیز کی گئی تو وہ لوگوں کو گلٹی نہیں فیل ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ خود اس میں انوالڈ ہے ہمارے ساتھ وہ چارہ انجوائے کر رہے ہیں حالانکہ ایسا بالکل گلت بات ہے تو یہاں پر ہماری رسپانسبلٹی کیا آتی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کلیرلی بات کر کے بچے کو جیسے ہی وہ تھوڑا ایج پہنچنے لگے سمجھنے والی تو اس کو اچھے طریقے سے کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے کیونکہ بچے کو کئی بار نئی چیزیں انٹرڈیوز کی جاتی ہے اور نئی نالڈج کی طرف بچہ تو اٹریکٹ ہوتا ہے لیکن بچے کو اگر کلیرلی بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری جائز کی دائر باؤنڈری ہے اس کے بعد یہ سب غلط اور ناجائز اور حرام چیزیں ہیں یہ ہے اور پرمیسیبل چیزیں ہیں یہ کوئی تمہیں ساتھ نہیں کر سکتا یہ کسی کے لئے کرنا جائز نہیں ہے تو یہ چیزیں بات کرنا وہ بھی یعنی کیا ہوتا ہے جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ کچھ ایکسٹریم لیمٹ پار کرتے ہیں ایکسٹریم میں ایک منٹ آپسین چیزیں بتاتے ہیں بچوں کو جو وہ ناظرین بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اس سائیکالوجی کے بارے میں ہم عام طور پر کچھ جرم کرتے ہیں یا کوئی بھی کچھ جرم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس گناہ جاگتا ہے گلٹی فیل ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے اوپر جنون تھا وہ جنون آکے گزر گیا میں نے برا کیا لیکن اس طرح کے ابیوزز میں عام طور پر ایسا کوئی گلٹ کا فیلنگ اظہار افسوس دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کی وجہ یہ ہے اسے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک سیکسول ایکٹ کر رہا ہے تو اس سیکسول ایکٹ میں وہ اس چھوٹے سے بچے کو اپنا پارٹنر تسلیم کر لیتا اور اسے لگتا ہے کہ اس کا کورپریشن اس کے ساتھ ہے اس پرابلم کا حل کیا ہے اس کا حل یہ سب سے کلیر بات ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے بتانا ہوگا بچوں کو اور یہ چیز کو اچھے طریقے سے بتانا میں اگر اسلامیک آنگل سے بتاؤں اسلامیک لی یہ سمجھا رہتا ہے کہ بہت سے لوگ بلتے ہیں آرے یہ سب باتیں بچوں سے کیسے کریں گے ہم لیکن نہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرپیٹریٹر آتا ہے کوئی مجرم آتا ہے اور آ کر کے ان کے ساتھ کلت کرتا ہے اور ففٹی تری پسند بچے ہمارے معاشرے کے رپورٹس بتا رہی ہیں وہ اس کے شکار ہو چکے ہیں تو جب ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر کیا ہے وہ جائز دائرہ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اس والے میں کیا کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو یہ جو جنسی تعلیم ہے کس اتک اور کس ایج پر دے سکتا ہے میں نے جب اس چیز کے تعلق سے سے پہلے نورمال جو سکولز میں یا وغیرہ میں جو آتے ہیں چائل سیکشوال ابیوز کے تعلق سے ایجوکیٹ کرنے کے لئے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں گوڈ تچ اند بیڈ تچ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے اس میں ٹیلیویزن پر پروگرام وغیرہ بھی آ چکے ہیں اور وہ لوگ جب ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ لوگ کچھ سرٹن ریجنز بتاتے ہیں آپ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں مستیک ہے کیا مستیک ہے میرے صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بچے یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہے یہ پارٹس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا لیکن ہوتا کیا ہے پتا ہے آپ کو جو ابیوزر ہے وہ ڈیریکٹلی پرائیویٹ پارٹس پہ ہاتھ نہیں دالتا ہے وہ پرمیسیبل پارٹس سے سٹارٹ کرتا ہے جسے وہ لوگوں نے دیفائن بھی نہیں کیا کہ یہ گلت ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے اور کئی سارے سیکشول ابیوزرز ہوتے ہیں جو ایک پٹیکلر ٹائپ کے طریقے سے وہ تچ کر کے ہی اپنی وہ لذت حاصل کرتے ہیں تو وہاں سے سٹارٹ کر کے پھر بڑھتے ہوئے وہاں جاتے ہیں ڈیریکٹلی فرس دے وہاں نہیں جاتے ہیں کیونکہ یہ کئی بار جیسے ہم نے کیسے اور سٹائٹسٹک میں دیکھا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ بچہ نو کرتا ہے جانتا ہے یا وہ ٹرسٹڈ پرسن ہوتا ہے فیملی بغیرہ کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گود ٹچ اور بیڈ ٹچ کو جس طرح سے دفائن کیا گیا I differ with this I feel کہ اس کے اندر یہ جو کئی ہمارے ایک ماسٹر میں کلچر ہوتا ہے اور لپس سے لپس کس کرنا یہ سیکشل ابیوز کا حصہ ہے اور کئی سارے لوگ ہیں وہ یہ چیز خود نہیں ریالائز کرتا ہے حالانکہ بڑوں کو ریالائز کرنا چاہیے کہ this is definitely not allowed یہ بالکل allowed نہیں ہے یہ سیکشل ابیوز کا حصہ ہے ایک مرن جیسا میں سمجھ رہا ہوں ناظرین آپ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ باپ بیٹے کے ساتھ بلکل نہیں کر سکتا باپ بیٹے کو بیٹے کو باپ یا ماں کی انٹینشن غلط ہے لیکن باپ یا ماں اگر اپنے بچوں کے ساتھ لپ کس کرتا ہے چاہے ٹچ کر کے ہی چلا جاتا ہے لیکن بچے کے ذہن میں ایک سائیکولوجی یہ بن جاتی ہے کہ یہ ایلڈرلی پیار کرنے کا طریقہ ہے تو وہ کوئی اور بڑا بھی اس کے ساتھ اگر ایسے پیار کرے گا تو وہ اتراز نہیں کرے گا جبکہ اس کی انٹینشن ماں باپ والی نہیں ہوگی تو اب یہاں دیکھئے کہ جو گوڈ ٹچ جو لوگوں نے ڈیفائن کیا وہ لوگوں نے اس کے اندر فیس کو لپس کو انکلوڈ نہیں کیا مسٹیک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بچوں کو یہ سکھانا چاہیے اور ہمیں اللاؤنی کرنا چاہیے اللاؤنی کرنا چاہیے خاص طور سے کروس جنڈر جیسے مثال کے طور پر لڑکی کے ساتھ لڑکا میل ہویا اس طرح کی بات ہو تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کی بات ہے ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا کوئی آپ کو انسیسریلی ٹچ کر رہی ہی نہیں ہاں ایک ہوتا ہے ہینڈ شیک کی آپ نے کسی کے ساتھ شیک کی آرڈ گئے ہاں ایک ہوتا ہے کہ کوئی آ کر فور ہیڈ پر ایک مائل کس کرتا تو وہ بھی ایک چیز ایسے ان اٹسیلف ابجیکشنبل نہیں ہے لیکن ماحول کے اعتبار سے ہم بچے کو اتنا سکھائے کہ اگر تمہیں کوئی چیز لگ رہی گلت ہے تو یہ تمہارے لئے نہیں ٹھیک ہے اگر وہ طریقہ ہوتا ہے کوئی ابیوزر ہے اور چائیڈ سیکشل ابیوزر کی کیسی پہچان ہوتی ہے وہ لوگ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ گھلے ملے وے دکھتے ہیں ہنڈیو بہت زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارنا اور بچوں کو آکے اٹھا لینا بہت زیادہ ایک ہوتا ہے کوئی عام طور پر اٹھا ہے میں ہر کسی کو سیکشل ابیوزر کی نظر سے دکھنے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کوئی بہت زیادہ کر رہا ہے یہ عام طور پر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا دیکھیں کہ اس کے اندر بچوں کو اکیلے نہ چھوڑے کسی کے ساتھ اور ماں باپ اس میں جو کیرلس اٹیٹیوڈ رکھتے ہیں اس بارے میں کیر نہیں کرتے ہیں یہ خود ایک بہت بڑی پرابلی ہے آجے یہاں میری ایک بات ہے کہ کیا باباپ ہی انٹرینڈ نہیں ہے ماباپ اکثر انٹرینڈ ہے ان کو تو پتہ نہیں ہوں کہ ایسے گنیاں نہ ہو رہا ہے آگے والی جو ایج ہے وہ سیکشل ابیوز کی بہت زیادہ پرائیم ایج ہوتی ہے جس کے اندر چھ سال سات سال کے بعد سے لے کر وہ ٹین ایجز تک وہاں تک جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ چائل سیکشل ابیوز کے شکار ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایج کے قریب جب پہنچ رہا ہے تو ہمیں اور سمجھانا چاہیے بچوں کو ٹچ کے تعلق سے اور ٹرسٹڈ لوگوں کے تعلق سے اور کوئی بھی ہو اس کے تعلق سے یہ بتایا جائے کہ وہ بچے کو بات کرنے سکھایا جائے دیکھیں یہ تعلق سے میں بہت سوچا کہ آخر میں ایسا کیوں ہوتا ہے تو مجھے چند پرابلمز دکھائی دیا ایک پرابلم یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ بچہ ڈرتا بہت ہے وہ بچہ جب ڈرتا ہے یہ ڈر اس کے اندر آیا کہاں سے ڈر جو آتا ہے ماں باپ میں سے آتا ہے کیونکہ ماں باپ کی سوچ ہی بچے کے اندر جا کر فائملی وے ہوتی ہے اگر ہم ماں باپ کو یہ سکھا ہے کہ دیکھو اوپر والے پر بھروسہ کرو تمہیں لئے اوپر والا سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ سب سے اہم ہے اللہ کے ساتھ تمہاری ریلیشن اچھا ہے تو سب چیز بن جائے گی اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں بنے گا اگر لوگوں کی سوچ یہ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ یا وہ ماں ہیں کئی بار وہ لوگ کئی بار جو اپنے پتا چلنے کے باوجود بچے کو نہیں بچا پاتے ہیں پتا چلنے کے بعد بچے کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں ایک بلائنڈ آئی ٹرن کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے لئے ریلیشنشپس لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ عزت کے لئے کرتے ہیں جی 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 ریلیشنشپ تو کچھ کہ وہ اپنے ریلیشنشپ اپنے مالک کے ساتھ صحیح کر دیں اگر مالک رازی ہے تو سب کام بن جائے گا اور وہ ناراض ہے تو سب بھی گڑ جائے گا تو وہ جو فیلنگ ہے کہ پہی اوپر والا سب سے اہم اور اس کے ساتھ ہماری ریلیشن سہی ہو تو یہ اس کے اندر وہ بچے کے لئے بھی بچنے میں ایک ذریعہ بنے گی کیونکہ بچے کو کیا کرنا چاہیے ایسے کیس میں ماں سے بات کیا باپ سے بات کرے ٹرسٹڈ لوگوں سے بات کرے ریسپونس نہیں ملے اس کو سارے ریلیٹیف سے بات کرنا چاہیے جتنا ایسی چیز پمبلک بنائی جائے گی اتنا وہ بچے کے بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جتنا زیادہ وہ بات کر لے گا اتنا زیادہ بچنے کے چانس ہوں گے وہ بچہ بات نہیں کرے گا اور میں یہ بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسے ٹرسٹڈ ریلیٹیف ہے جس کو پتائے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور آپ چپ ہیں تو آپ صرف کم سے کم ریلیٹیف کو جما کر کے ان سے بتاؤ اور بتاؤ کہ یہ چیز ہم نہیں ہونے دیں گے اچھے بات ناظرین زیادہ بھائی نے کہی پہلی بات دو باتیں نکل کہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے جو ان کے سوشل ریلیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن پیرنٹس ڈیئر پیرنٹس آپ کے سوشل ریلیشنز کتنے بھی اہم یا کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں لیکن وہ آپ کے بچوں کی زندگی اور ان کے مستقبل سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو سکتے اس لیے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو ترجیح دیجئے اپنے سوشل ریلیشن کے اوپر ہر رشتے کو ہر ریلیشن کو قربان کیا جا سکتا ہے آپ کے بچے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے بچے کی اہمیت زیادہ ہے اور بچے کا مالک اور ہمارے مالک جس کے سامنے ہمیں کھڑے رہنا ہے جس کو قلب جواب نہیں دے پائیں گے جس کے سامنے زلیل ہونا پڑے گا پوری دنیا کے سامنے قیامت کے دن تو وہ کیا جواب دیں گے انسان وہ سوچے کئی بار کیا ہوتا ہے نا وہ کمپیر کر لیتے ہیں ماں باپ یہ بچہ ہے یہ ریلیٹیو یہ ریلیٹیو میرے لیے بہت زیادہ ہے اس کے اوپر یہ کم بڑا فائدہ ہے میرا ان سے اتنی بڑی میری عزت ان پر ڈپینڈ ہوتی ہے تو بچے کو کم اہم سمجھنے لگتے ہیں کئی بار ماں باپ لیکن وہ اپنے مالی کو سوچے تو اس سب سے اہم میں اس سے زیادہ ہوئی نہیں سکتا اس میں ساتھ میں میں ایک چیز اور جوڑنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی پرورش اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض ہے اور بچے آپ کے پاس امانت ہے امانت ہے بچے آپ کے پاس امانت ہیں اور امانت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی پرورش میں کسی بھی سبب کسی بھی وجہ سے کوئی لا پرواہی ہو جاتی ہے تو حشر کے دن آپ کو امانت میں خیانت کی سزا ملے گی اس لیے یہ آپ کو بہت زیادہ دھیار رکھنا ہے خیال رکھنا ہے زفر بھائی میرے پاس آپ کے لیے بڑا امپورٹن سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا بچہ جو مسلسل اپنے گھر پہ یا اپنے گھر کے ماحول میں سیکسولی ابیوز ہو رہا ہے تو کیا اسکول میں آپ یا آپ کی ٹیچرز یہ محسوس کر پاتے ہیں کہ اس بچے کا ایٹیٹیوٹ بدل گیا ہے یا یہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہا ہے یا پہلے کی طرح بیہیو نہیں کر رہا ہے کہ آپ ایسا کچھ نوٹس کر پاتے ہیں ہم لوگوں نے ایک سل بنایا ہے جس میں کانسلر کو بھی بلاتے ہیں اور ٹیچرز جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ کچھ بچوں کا بیہیویر کچھ چینج ہو رہا ہے جیسے ایک ابھی ہمارے ایک ایلڈر سٹوڈنٹ ان کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں پر نشانت ہے تو اس کی وجہ یہ بتایا ہے انہوں نے کہ ان کی ایک ایج سے بڑی فرنڈ ہے تو وہ فرنڈ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتی ہے تو یہ فرسٹریشن میں آکے انہوں نے اپنے ہاتھ پر بلیت ماری اسی طرح کے کیسے ایسے کچھ کیسے ہوتے جو ٹیچرز ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے میں نے کچھ چار چیزیں کرتے ہیں ٹیچرز کرتے ہیں اور پھر پر انفارم کرتے ہیں انفارم کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اسے بڑھا ہوا میرے میں نے جو ہے جاوید بھائی جیسے چار چیزیں جو نکالی ہے کہ اب یہ ذمہ داری کا کہیں نہ کہیں یہ اگر آپ بیٹھتے ہو تو اس کا یہ حل آپ کو تو نکالنا ہے بلکل یہ آخری سے سب سے آخری سے سیگمنٹ ہے اور میرے بات تین ساڑھے تین منٹ ہے میں آپ کو پہلے گورنمنٹ کا دیکھیں ایک زمانے میں جیسا بھائی نے بتایا تھا کہ یہ جو گندہ سٹف ہے یہ ایزیلی ایویلیبل نہیں تھا آج ایزیلی ایویلیبل ہے اور یہ جو نون ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے ان کی فیملیز یہاں نہیں ہوتی یہ یہ دیکھ کر جو ہے یہ اپنے سوفٹ ٹارگیٹ کو پکڑتے یہ اپنا شکار کو پکڑتے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ آج جو فری ڈاٹا باٹا جا رہا ہے ایک جی بھی ایک دن میں ہے یہ سب کیا کر رہے بھولو اور آپ دیکھیں جہاں پر یہ لوگ ایسے رہتے ہیں جہاں پر جن کی فیملیز زیادہ نہیں ہوتی ان کے یہاں کچھ تھیٹرز ہوتے ہیں لیکن یہ تو عجیب بات آپ نے کہیں کوئی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ کریمنل کے لیے 99 پرسنٹ جو یا پچارمی پرسنٹ جو کنسٹرکٹیو کام اسے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ ڈیٹا سے ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا نہیں 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 میں اسکر میں بری سائز کو کم سے کم انٹرنیٹ پہ کنٹرول لانے جائے اس پہ کنٹرول لانے جائے انٹرنیٹ سینسرشپ کی بات کریں بیسکل انٹرنیٹ سینسرشپ انٹرنیٹ سینسرشپ ہے ایک اپشن ہے اسکو روکنے کے لیے ایک اور ہے اس کے ساتھ ایک جو یہ ایسے ایریاز میں کچھ ٹھیٹرز ہوتے ہیں جو یہ ٹھیٹرز ایسی فلم ہے یہ سب کو پتا ہے مگر کوئی اس کو سٹاپ نہیں کرتا تو یہ اسکول اور اسکول کے مالکان نے اس کے لیے کوئی رپورٹ چھوڑا میں ابھی اس سے آتا ہوں کہ ہمارا رول کیا ہے اگزیکٹلی تو یہ پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں کوئی پابندی تو آیت کریں آپ دیکھیں سڑک کے کونے پہ بھی کھڑے رہے کے لوگ سیڈیز بیچ رہے کیا یہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ یہ کیا بیچ رہے کس سے آنکھ بند کر کے بیٹھے یہ سب دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں آپ ان کی نظریں دیکھئے آپ کو دیکھیں گے کہ نظر سے ہی وہ پریکننٹ کر دے گا اتنا خطرناک اس کی نظر ہوتی ہے آپ دیکھئے ان لوگوں کو تو یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے یہ گندگی کو آپ ختم کریں سب سے پہلے دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کا پیرنٹس کے بارے میں ایک سیکیٹریس نے بڑا اچھی بات بلے دی کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیں ورنہ باہر کی دنیا ان کو گلے لگانے کے لیے تیار کھڑیے آہ کیا بات ہے کیا بات ہے بس یہ دونوں حق میں بڑا فرق ہے یہ جو ہے آپ یہ سمجھیں ان کو اپنا دوز بنائیے ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ایک ماں باپ اپنے بچوں کا چہرہ پڑتے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بچہ آج کس قرب میں مکتل ہے سر آپ کو پیسے نہیں بہت اچھے لگا وقت میرے پاس بہت کام ہے بہت اچھی بات کیا دو لوگ بچ گئے ہیں یہ میسیج آپ کو پہنچا رہا ہوں دوستوں کہ آپ اپنے بچوں کو گلے سے لگا کے رکھیں اپنی باہوں میں سنبھال کے رکھیں کیونکہ اگر آپ کی باہوں سے وہ نکلے گئے تو بار بہت ساری گندی باہیں گندے لوگوں کی باہیں موجود ہیں جو انہیں اپنے حصار میں لینے کے لیے تیار ہیں خدا کے باستے بچائیے دنین جا کمار جی کنکلوڈنگ کومنٹ کہ ہم کس طرح سے اپنے سماج میں ہونے والی ان گھٹناوں سے اپنے معصوم بچوں کو بچا سکتے ہیں آپ کی کیا ایڈوائزرز سجیشن سے 35 سیکنڈز سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا ہم کو کہ ہم کو بچوں کو سپیس دینا ہوگا ان کو سمجھنا ہوگا اور ان کو سمجھانا پڑے گا کی بچے خود جج کر پائیں کیا سہی ہے اور کیا گلت جب تک ہم بچوں کو مجبوت نہیں بنایں گے بچوں کو بولنا نہیں سکھائیں گے بچوں کو ریعک کرنا نہیں سکھائیں گے جب تک بچوں کو دبائیں گے تب تک آپ کسی بھی پریونسن کو ایکٹیب نہیں کرتے سر زید بھائی ایک فائنل کمنٹ آپ کی طرف سے فائنل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے اور کسی کو اوپر والا طاقت دے کے آزماتا ہے کسی کو کمزوری دیتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اوپر والا سب سے پاورفل ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے اس کے ساتھ گلت ہوا ہے اسے اوپر والے سے اپنے آپ کو کنیک کر کے وہ پرابلم کو اوور کم کرنا ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے جو گلت کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو اپنے مالک کے پاس ہی واپس جانا ہے اس کے پاس سچے دل سے معافی مانگے اپنی زندگی کو چینج کرو ہم وہ پرپیٹریڈر کو بھی بول رہے ہیں کہ بھئی تم سوچو اس بارے میں اور جہاں تک معاشرے کا سوال ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری سنبھالو یہ بچے امانت ہے آخر میں ایک حدیث پڑھوں گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور سب کے سب کو اپنے انڈر میں اپنے ماں تحت جو لوگ ہیں تمہارے چارج میں جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم سے پوچھا جائے گا ماں باپ سے بچوں کے تعلق سے اسکول میں اس کے بچوں کے تعلق سے سٹوسائٹی سے وہاں کے رہنے والے معاشرے کے تعلق سے بچوں کے تعلق سے ہم مالک کو کیا جواب دیں گے وہی اصل بات ہے کیا بات ہے دوستو بہت خوبصورت تو کیا کہوں بہت سینسیٹیو آج کا یہ ٹاپک اختتام کو پہنچتا ہے اور ہمارے اس ڈسکشن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام ماں باپ خبردار رہیں اپنے وہ بچے جنہیں پیدا کرنے میں جنہیں پالنے میں پوسٹنے میں بڑی انرجی اور بڑے جذبات لگائے ہوتے ہیں جن کے مستقبل کے لئے خوبصورت خواب بہترین خواب آپ نے دیکھے ہوتے ہیں خدا کے واسطے ان بچوں کو بچائیے ان کا خیال رکھئے ان کے متعلق ہر وقت باخبر رہیے یہ دیکھئے کون ان کے قریب آتا ہے کس وقت ان کے قریب آتا ہے کیسے ان کے قریب آتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ آپ کے لئے آپ کے بچوں سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی رشتہ آپ کے بچوں سے زیادہ بھروسے مند آپ کے لئے نہیں ہونا چاہیے اور وہ تمام لوگ سکول والے لوگ آپ لوگ کبرش آلائزیشن میں جائیے پیسہ کمائیے سکول کے مالکان سکول کے سٹاف سب کچھ کیجئے لیکن خدا کے واسطے ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آپ کی ذمہ داری پر آپ کے یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں اس امید پر کہ آپ ان کے بچوں کا بال بھی بیکہ نہیں ہونے دیں گے اس لئے خدا کے واسطے اپنے ٹیچنگ اپنے نون ٹیچنگ سٹاف کو دیکھ بھال کے رکھئے اور ہر وقت ان پر نظر رکھئے خدا کے واسطے اپنے ہاں سیکیوریٹی کے ایسے انتظام کیجئے کہ کسی ماں یا کسی باپ کے دل کا ٹکڑا کہیں بیکار نہ ہو جائے کہیں زائیہ نہ چلا جائے آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوری طرح نمائیں اور تیسری بات اور تیسری ریکویسٹ ان لوگوں سے ہے جو لوگ یہ سب کرتے ہیں آپ سب ہمارے ہیں آپ ہمارے سماج کا حصہ ہیں لیکن خدا کے واسطے ان بچوں کی طرف دیکھئے جن بچوں کے ساتھ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کل آپ بھی ایسے بچے تھے اور کل کو آپ کی بھی ایسے بچے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آج بھی آپ کے ایسے بچے ہوں یہ مستقبل ہیں آنے والا کل ہیں یہ بچے خدا کے واسطے ان کے جسم کو ان کی روحوں کو اور ان کے دماغوں کو پولیوٹ مت کیجئے خدا کے واسطے انہیں خراب مت کیجئے یہ مستقبل ہیں ہمارا آپ کا اور ہم سب کا اور اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں گا کہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے خدا کے واسطے بچے گئے اگلے اپیسوٹ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے